میں ان کو یہ کہنا چاہتی کہ ان کو شرم نہیں آتے کہ ہمیں سڑکوں پنا رہے ہیں ماں بہنوں کو سڑکوں پھر پٹھایا ہوا ہے یہ خواتین پچھلے کئی دنوں سے علامتی بکھر تال پر بیٹھی ہیں روز شام چار بجے یہاں آتی ہیں اور رات گیارہ بجے تک بیٹھی رہتی ہیں ان سب کا تعلق شیعہ برادری سے ہے اور ان میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عزیز لا پتہ ہے میرا بیٹا یہ واجد سین ہے یہ دو آزار اٹارہ سے لا پتہ ہے نہیں ہاں نیا کاری چلاتا تھا گاڑی سوزوکی چلاتا تھا پھر جائنا سوزوکی کے ساتھ یہ لا پتہ ہوا پھر سوزوکی ہمیں تین مہنے کے بعد کاری مل گئی داروں کینو کینو نے ہمیں بولا تھا کہ ہم جائنا بہارے بیٹے کو بھی چھوڑ جائیں گے ابی تک میرے بیٹے کو نہیں چھوڑا ہے اور جب تک یہ لوگ ہمارے بندوں کو نہیں چھوڑتے ہیں چاہے میرے بیٹا جتنے بھی میسنگ ہیں ان میں کئی کو آج تک یہ نہیں پتا چل سکا کہ ان کے پیاروں کو کیوں اور کس نے لا پتا کیا ہے کسی کے دس سال سے کسی کے بختر سال سے کسی کے تین سال سے کسی کے چار سال سے کسی کے چھے سال سے گھر والوں کو اٹھایا ہوا ہے ہم نے پیٹیشن بھی دائر کی ہے ہم نے اپائیاں بھی لاؤنج کی ہے سب کچھ کی ہے لیکن کسی ادارے سے کئی کوئی پتہ نہیں چل رہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بھی لا آئیٹی ہیں جو بھی ہمارے دروان ہیں ان کے بارے میں پتہ چلیں سید کمر عباس کی بیوی کہتی ہیں کہ سات سال قبل ان کے گھر کچھ لوگ آئے ان کے شوہر کو یہکے کر اپنے ساتھ لے گئے کہ ان کو آدھے گھنٹے میں واپس چھوڑ جائیں گے اور یہ آدھے گھنٹے کا اندار سات سال میں تبدیل ہو گیا مگر کمر عباس واپس نہ آئے وہ تو کوئی امید ہی نہیں رہتے ہیں وہ کوئی ہمارے پر گندہ ہی نہیں ہے تو ہم کیسے ماننے جب میری نظروں کے سامنے سے آپ گھر سے ساڑھے چار بجے کی ٹیمپے آپ آئے ہیں اور گھر سے لے گئے ہیں تو میں کیسے ماننوں کہ آپ کے پاس نہیں ہے وہ بولتے کہ ہماری وردی میں کوئی اور آپ کی کھڑایا ہوگا تو ہمیشن میں بھی بھی جاتے ہیں وہ تاریخ دیتے ہیں جی آئیڈی میں چلے جائیں جی آئیڈی میں جائیں تو وہ ایک ہی سوال سات سال سے جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ ہی سوال ہو اور گو ہی میرا جواب ہے اور اگر انہوں نے کوئی جرم کیا تھا تو آپ نے ایک کے بجائے آپ نے چار بندوں کو صدا دے دی کس کس کو آپ جر بندے کو لے گئے اس کو ان کی دو بیٹیوں کو اور ان کی میری کو ان لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کا حکومت سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد ان کے پیاروں کو بازیاب کرایا جائے اور اگر ان لوگوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ان پر عدالتوں میں کیس چلائے جائے موسیقا موسیقا